انہیں یہ عبس پیدا نہیں کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہر شئے نتیجہ خیص ہے ہر شئے کے نتائی دکلتے ہیں گھاس کا تنکہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے تو آپ وار کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے گھاس کے تنکے کا بھی رول کیا ہے سبحانہ کا فقہ عذاب اللہ اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی طرف کیوں کیسے ہیں اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر انتظاج آپ دیکھیں گے عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شئے بے مقصد نہیں نتیجہ خیص ہے فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور گھونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلح نیک ملے اچھا ملے بدی کا صلح برا ملے عقل کہتی ہے لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک و کار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں استثناء آتے ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی حرام خور دھوکہ دینے والے سعودی کاروبار کرنے والے ہیروین کا کاروبار کرنے والے ملشیات کا کاروبار کرنے والے انسان کے سفری جنسی جذبات کو بڑھکا کر عام ادمی حاصل کرنے والے کوئیش کر رہے ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ گندم اس گندم پہ رویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو اگنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے نیکوں کاروں کو کیا ملا نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے ان کی نیکی کا کوئی صلح دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد مبارک اور بدترین انسانوں کو آپ کیا صدا دے سکتے ہیں ہٹلر نے اگر خود کشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فور سب سے لے کر اس کا ایک ایک روہ روہ نکال تھے اور اس کے مسلس کا بھی ایک ایک جو ہے علیدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی صدا ہو جاتی کروڑوں انسان قتل ہوئے لاکھوں نہیں پورا یورپ برباد ہوا ہے تباہ ہوا خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے کہ دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے لیکن یہاں نہ جزا اتنی بھی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرشار کیا اور بدی سے روگا لوگوں یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کا مانے بھی خرچ کر سکتا تھا اس نے لگا دیا اپنے آپ کون اسے صلاح دے گا یہاں اور کیا صلاح ہوگا اس نے اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا شیطان کے چیلے بن گئے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیا ان کو یہاں کیا سزا دیا سکتی ہے لہٰذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے ایک دنیا ایک عالم اور ہونا چاہیے اور وہ عبدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور صدا ملے اور پورا پورا بھرپور عجر دیا جا سکتے ہیں یہ ہے منطق اور عقل کا تحاظر خیر اور شر یہ فطرت ہے خیر خیر ہے شر شر ہے آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad only thinking makes it so نہیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور انسان فطرت طور پر جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ moral law ہے میں نے پانٹ کا حوالہ دیا the moral law within ہمارے اندر ہوئی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے وہ یہاں پورا نہیں ہوتا اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے پھر رشوتوں کے دندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے بڑا جو باہر وکیل ہیں وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کٹ لیتا ہے جرہ کر کے فرض کیجئے یہ سارے منحلیں تیہ کر لیے میں نے مثال دی تھی ایک بڑا آدمی ہے جس نے دیوان کو قتل کر دیا آج میں کیا ہوتا ہے اوملی کی حرکت ہی ہے نا پسٹل سے شوٹ کر دیا اب آپ نے فرض کیجئے سارے منحل تیہ کر کے اسے پھانسی کی صدا دے دی تو کیا صدا بنی اس کی وہ زندگی گزار چکا کھا پی چکا اپنے بچوں کو پال پوس چکا وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں اس کی بیوی بھی یا بوڑی ہے یا مر چکی ہے اور اس نوجوان کا ہے جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین اور یہ بچے اب باپ کی شفتت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایا نہیں رہا ہے باپ کا اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گلدگی پھیلائے گی انسان کے آمال ایک وہ ہیں جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے میرے اور آپ کے آمال جبعہ ہو رہا ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ ہوتا ہے وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے ایک وہ آمال کے اثرات ہیں جو پیچھے چھوٹ کر جاتے ہیں وہ جو پیچھے اثرات ہیں آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے تفیلی پڑھ رہا ہے جو روضہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے تفیلی روضہ رکھ رہا ہے حضوری نے چکھایا تھا اس لئے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد بے عدد من صلی و سام بارک علیہ محمد بے عدد من قام سجدہ و قام کہہ لیجے رکعہ و قام کہہ لیجے اہلا محمد پر ضرور بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ محنتیں مشقتیں تیئیس برس کی تھی ان کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی اللہزین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات من لرد ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزائتا وما لظالمین من انسار اہلا جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوہ کر دے گا وہ رسوہ ہو جائیں اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا کوئی تیری احتسام کی راستے میں ہائی ہونے والا نہیں ہوگا کوئی تیرے محاسمے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں اب غور کیجئے جو شخص یہاں پر